اس سلسلہ میں صرف ہم نہیں پورا عالمِ اسلام بیچائیں گزشتہ دنوں کے اندر جامعہ اذر میں باقیدہ سیمینار ہوا اور اس سیمینار کے اندر جامعہ اذر کے مفتیوں نے کہا کہ عالمِ اسلام کو اتنا یہودیت سے خطرہ نہیں جتنا وہابیت سے خطرہ ہے یہ میرے پاس وہ اخبار موجود ہے الجزیرہ اخبار اور یہ الجزیرہ سعودی عرب میں چھپتا اس الجزیرہ کے اندر اس بیان پر پھر تفسرہ چھاپا گیا جس کے اندر یہ موضوع ہے علماء اذریون الوہابیت اختر منت سہیونیہ کہ اذر کے علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ وہابی سہیونیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لئے سہیونیوں نے یہودیوں کو کہتے ہیں جو خاص گندے ذین والے اور بیسے تو ہر یہودی ہے لیکن جو خاص شریر ترین یہودی ہیں ہر وقت مسلمانوں کی بستیوں پر حملے کرتے ہیں اور وہ عالم اسلام کے خلاف ہر وقت جنگ چھیڑے ہوئے ہیں ان کو سہیونی کہا جاتا ہے تو یہ عرب شریف سے چھپنے والا اخبار اس کے اندر اس پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ پورا کالم لکھا گیا اور یہ جو اخبار ہے میرے پاس الجزیرہ یہ ستائیس نومبر کا ابھی جو نومبر کا دن گزرا ہے ستائیس نومبر اس سے پہلے حضر میں سہمینار ہوا اور اس پر ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ تفسرہ لکھا یہ تفسرہ لکھنے والے عبدالعزیز سماری ہیں جو حجاز مقدس کے ہیں جس کو وہ لوگ سعودی عرب کہتے ہیں تو اس پورے کالم کے اندر انہوں نے موضوع یہ بنایا کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے بعد جو واقعات ہیں پوری دنیا میں ایک تبدیلی آگئی ہے اس تبدیلی میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ جو وہابی مکتوہ فکر تھا اور جو وہابی سوچ تھی اس کو مختلف جگہ سے اس پر لوگوں نے ردی عمل کا ادھار کیا ہے یعنی گیارہ ستمبر کے اس واقعے کے بعد اس کالم نگار کے لحاظ سے جو تبدیلی آئی ہیں ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ وہابیت کا چہرہ پہچان گئے ہیں کہ وہابیت کیا چیز ہے وہابیت کس بیماری کا نام ہے کہتے ہیں یہ جو عزر میں سیمینار ہوا اور عزر جامع عزر جو عالم اسلام کی سب سے بڑی جنورسٹی ہے اس کے مفدیوں نے جو کہا تو کہا یہ بھی اسی تبدیلی کا ایک حصہ ہے کہ پہلے اس قدر سخت رائے نہیں تھی مصر والوں کی اور جامع عزر کی وہابیت کے بارے میں کہ جتنی اب کھل کے سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے معمولی سے لفظ نہیں بولے یہ لفظ بول دی ہے کہ یہ شریر ترین بہابیوں میں تھے شریر ترین یہودیوں کے مقابلے میں بہابیت عالم پوری کائنات کے لئے بھی خطرہ ہے اور اسلام کے لئے بھی خطرہ ہے یہ اسلام اور عالم کے الفاظ اس مقالے کے اندر بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ صرف خطرہ نہیں زبردست خطرہ ہے اکتر اس میں تفضیل ہے کہ یہ وہابیت کی سوچ یہ سلخیوں کا دین سوسیوں کے مقابلے میں سلخیوں کی سوچ یہ سارے جہان کے لئے خطرہ ہے اور خاص طور پر اسلام کے لئے خطرہ ہے اور عالم اسلام کے لئے خطرہ ہے اور خطرہ نہیں اکتر ہے بہت زیادہ اس میں خطرات موجود ہیں اب یہ کوئی جامعہ مسجد رضایم الطباہ کا ستی بھی نہیں کہہ رہا یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونینویسٹی کا پورا وفد اور پورے سیمینار کے تمام مفتیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ سوچ اتنی بربریت والی ہے اتنی شدت والی ہے کہ یہ اسلام کے علمبردار نہیں ہے بلکہ اسلام کے مخالف اسلام کو دا دا کرنے والی سوچ اور اسلام کے خلاف اپنا زہر اگرنے والے مختلف تیکوں سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا آگے پھیلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی حقیقی صورت جو تھی اس کو مسک کر کے اپنے باطن کی گھری صورت کو پیش کرنا چاہا ہے اس بنیاد پر عزر کے مفتیوں نے یہ کہا کہ یہ صرف یہودیوں جیسے نہیں یہودیوں جتنے خطرناک نہیں بلکہ سہیونیوں سے بڑھ کے خطرناک ہیں اس واسطے کے سہیونی اگر کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ یہودی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے مگر یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کعبے کے امام ہیں ہم کیا کریں لوگ کہیں گے یہ تو مرکز میں بیٹھے ہیں یہ سچے نہیں تو کون سچا ہے یہ جو بیماری تھی اس کی بنیاد پر عزر کے مفتیوں نے کہا ان کا خطرہ یہودیوں سے زیادہ ہے اس واسطے کے یہودی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اور یہ لوگ اسلام کے لبادے میں ہیں مگر کام اسلام کے خلاف وہ کر رہے ہیں جو یہودی بھی معاذ اللہ نہیں کر سکتے ہیں یہ الجزیرہ اس تاریخ کا ستائیس نومبر گزشتا جو ابھی چند دن پہلے نومبر کا دن گزرا اس کے اندر یہ پورا لمبا کالم اس سلسلے میں لکھا گیا وہاں پہ چھپا اور پھر کالم نگار میں چونکہ زندگی بسر کرنی ہے اس نے محاکمہ کیا کہ آخر ازر والوں کو ایسا کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس بنیاد پر امت کی وعدت ہو سکتی ہے تو پتہ چلا امت پر افتراک کے تیر مرکز سے مارے گئے امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوش مرکز اسلام سے کی گئی امت کو پارا پارا کرنے کا دھندہ مرکز اسلام سے کیا گیا پہلے ان کو ویزا دیتے ہیں آو حج کر لو جب وہاں پہنچ جائے تو کہتے ہیں تم سارے مشرق ہو کیوں تم نے گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت کی تھی اور جو گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت سے آئے کہ مجھے یہاں برکت ملی گی کہنے لگ وہ تو بوجہر سے بڑا مشرق ہوتا ہے تو ماذا اللہ کتنا ظلم ہے کتنا ستم ہے تم ویزا کیوں دیتے ہو ویزے میں بھی بلافت کرتے ہو یہاں پھر انٹرویو لیا کرو اگر جاؤ گے تو کس لیے سے جاؤ گے جو کہے ہم تو نبی علیہ السلام کو ملنے جائیں گے سرکار کی زیارت کے لیے جائیں گے کم کہو ہم ویزا نہیں دیں گے تو اگلے دن پتہ جال جائے گا کہ پاکستان میں کتنے تمہارے پالٹو ہیں اور کتنے نبی کے غلام ہیں